السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا یہ دوسرا پارٹ ہے تسنیہ کے عراب کا اس سے پہلی ویڈیو میں ہمارا پہلا پارٹ تھا اس کے اندر ہم نے آپ کو تسنیہ کا عراب بتایا تھا دیسی ایک بار تھوڑا سبس ریپیٹ کر لیتے ہیں ہم اس کو یہ پیچھے ہم نے مثالیں دی تھی اس میں کیا ہوا تھا ہم نے آپ کو قائدہ بتایا تھا تسنیہ بنانے کا تسنیہ بنانے کا سمبل قائدہ تھا کہ کسی بھی واحد کے آخر میں علف اور نون لگائیے جیسے مثال کے دور پر مسجد انہیں ٹھیک ہے سوری میں اسکوردوں میں کر لیتا ہوں مسجد انہیں تو یہ واحد ہے اس کے آخر میں علف لگائیے اور نون مقصور یعنی نون پر زیر لگائیے تو یہ ہمارا تسنیہ بن جاتا ہے یعنی دو مسجد ہمارا ترجمہ ہو جاتا ہے اس کا ہم نے عراب بتایا تھا آپ کو کہ تسنیہ کے نون پر کبھی بھی پیش نہیں آتا تو اگر تسنیہ کو فائل بنانا ہو اور فائل کو پیش دینا ہو تو پھر نون پر پیش دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ علف ہونا ہی اس بات کے علامت ہے کہ اس پر پیش ہے تو یہ بات ہم نے بتایا تھا اگر آپ کو اور اچھے جاننا ہے تو آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں سے انشاءاللہ سب کلر ہو جائے گا مثال نمبر دو لیتے ہم حالت نسبی کی حالت نسبی یعنی اگر تسنیہ کو ہمیں زبر دینا ہے بھئی یہ تو تیہ اگر دن کے تسنیہ کے نون پر زیر آئے گا لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ویڈ ہے اس کو ہم مفعول بناتے ہیں تو پھر اس پر زبر دینا ضروری ہوتا ہے تو دیکھیں اس کی مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ ہے سمیع تلمیز الدرسہ دیکھیں اس کو الگ الگ کر لیتے ہیں سمیع مطلب سنا التلمیز تالب علم نے الدرسہ سبق تالب علم نے سبق سنا اب یہاں پر دیکھیں سبق یعنی ایک ہی سبق مراد ہے کہ ایک ہی سبق سنا لیکن ہمیں کہنا ہے تالب علم نے دو سبق سنے تو چلیے ہم اس کی عربی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو یہ تو سمیع آئے گا سمیع سنا کس نے تالب علم نے التلمیز التلمیز بھی کیا آئے گا پیش آئے گا کیوں آئے گا پیش کیونکہ فائل ہے سننے والا کام جو ہے تالب علم کر رہا ہے تو اس پر پیش آئے گا سمیع تلمیز تالب علم نے سنا اب آگے دیکھیں الدرسہ یہ مفعول تھا اس لئے اس پر کیا تھا ہمارا زبر تھا اب ہمیں تصمیع لے کے آنا ہے ہمیں کہنا ہے دو سبق سنے دو تو تصمیع بنانے کا قائدہ کیا تھا علف نون لگائیں گے چلیے ہم الدرسہ پر علف نون لگا دیتے ہیں الدرسانی نون پر تو زیری آیا ہے یہ تو تے ہے اور تصمیع علف نون سے بنتا ہے تو سنیات تلمیز تالب علم نے دو سبق سنے لیکن یہ جملہ ہمارا غلط ہو گیا آپ کو لگ رہا ہوا کہ یہ جملہ صحیح ہے نہیں صحیح نہیں ہے کیوں غلط ہے یہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میرے پیچھے قائدے میں آپ کو بتایا تھا کہ تصمیع میں علف اگر ہوگا تو وہ کس بات کے علامت ہوگی وہ اس بات کے علامت ہوگی کہ اس پر پیش ہے یہ حالت رفعی میں ہے جبکہ ہمیں درس کو کون سی حالت میں لے گانا ہے یہاں پر دیکھیں مفعول ہے نا مفعول منصوب ہوتا ہے تو حالت نسبی میں لے گانا ہے زبر دینا ہے اس کو تو تصنیعہ کے نون کو زبر نہیں دے سکتا آپ کے درسانہ کر دو نون پر تو زیری آئے گا تو پھر زبر کیسے دے علف اگر رہے گا تو پھر یہ تو پیش کے علامت ہوگی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علف ہٹا کر ہم یا لگائیں گے یہ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سین پر تو زبر آئی ہے جو ہے زبری آئے گا کیونکہ درسانی تھا نا درسانی تو سین پر تو زبری تھا تو یہ کہا ہوئے ادرسینی اب دیکھیں اب یہاں پر یہاں آگئی نون سے پہلے یہ یا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس تصنیعہ پر کیا ہے زبر ہے یہ حالت نسبی میں ہے بس یہ رول ہے ٹھیک ہے اد تلمیز اوپر پیش ہے تو سمپل ہے واحد میں تو زبر یا زیر پیش تھی رہا جائیں گے لیکن تصنیعہ پر تصنیعہ کو اگر پیش دینا ہے تو علف لاتے ہیں زبر دینا ہو تو یا لے گی آتے ہیں تو یہ ہمارا قیدہ مکمل ہو گیا ادرسینی ہمارا کونسی حالت میں ہوا ادرسینی حالت نسبی میں ٹھیک ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں حالت نسبی میں ہمارا ہو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ ایک ہی لائن میں آ جائے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ حالت نسبی میں ہو گیا آیا جائیے زورابا رجول والدہ زوراب ہے مارا الرجول آدمین الولدہ نڑکے کو ترکیب کیسے ہوگی زورابه فعل ہو گیا الرجول فائل ہو گیا فائل مرفوع ہوتا ہے پیش ہاتا ہے دیکھیں پیش ہے الولدہ کیا ہوگیا مفعول ہو گیا مفعول پر کیا آتا ہے زبر آتا ہے چلیے اب آگے کہنا ہے ہمیں آدمین مارا دو نڑکوں کو ہمیں کیا کہنا ہے آدمین جو لو اس پر تو پیش ہی آئے گا ہمیں کہنا دو لڑکوں کو تو جو یہ لڑکوں کو دو کیسے بنائیں گے تصنیہ علیف نین سے بناتے ہیں الولدانی ہے نا اب دیکھیں یہاں پر پھر یہ غلط جائے گا کیوں کیونکہ الولدہ مفعول ہے یہاں پر بھی الولدانی کیا بنے گا مفعول بنے گا اور تصنیہ کو منصوب جو کرتے ہیں وہ علیف سے نہیں یا سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دال پر زبر آئے گا الولدہ ہی نہیں بس یہ آپ یاد رہیے کہ دال سے پہلے سوری یا سے پہلے زبر آئے گا اور نون کو تو زیر آئے گئی تو ضرب الرجل الولدینی آدمی نے مارا دو لڑکوں کو آیا جائیے علمت المعلمت الكتاب علمت کا مثلا بہتا ہے سکھانا پڑھانا علمت سکھایا المعلمت معلمانے الكتاب کتاب معلمانے کتاب سکھائی اب دیکھیں ہم کہتے ہیں معلمانے دو کتاب پڑھائیں دو کتاب سکھائیں تو شروع میں تو علمت تو یہی لکھیں گے ہم سے علمت المعلمت معلمانے سکھائی اب الكتاب کو ہم تسنیہ بنائیں گے تو الكتاب بانی تو یہ سمبل تسنیہ ہو گیا لیکن یہ علف ہے تو حالت رفعی میں ہو گیا ہمیں کونسی حالت میں کرنا ہے حالت نسبی میں زبر دینا ہے تو زبر دینا کا طریقہ ہے کہ یہ علف اٹھا کے یا لگا دو اور باں پر زبر لگا دو نون پر تو زیر آئے گا ہی ٹھیک ہے الكتابین یہ ہمارا سیغہ ہمارا جملہ تیار ہو گیا کہ معلمانے دو کتابیں پڑھائیں اب اس میں لئے البیت رفعن گھر اوچہ ہیں ہمیں کہنا ہے دو گھر اوچے ہیں تو دیکھئے البیت کو ہم کیا کریں گے البیتانی اب بتائیے البیتانی کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ کونسی حالت میں ہے حالت رفعی میں ہے پیش میں ہے تو ظاہر سے بات یہ بھی پیش میں ہی رہے گا تو علف بلکل اگر دن ٹھیک ہے رفعن اس کو بھی یا سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یا سے کب بدلیں گے یا سے جب بدلیں گے جبکہ اس پر زبر آ رہا ہو یہاں پر تو دونوں مقتدہ خبر ہے یہ بھی مقتدہ یہ اور یہ خبر یہ مقتدہ یہ خبر اور مقتدہ خبر دونوں کیا ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں ان پر پیش ہوتا ہے تو تصنیہ پر پیش لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ علف لگا دو تو یہاں پر علف اکتم بلکل کیا ہے یہ صحیح ہے تو یہ ہمارا حالت نسبی کا اعراب ہو گیا آگے مثال نمبر تین دیتا ہوں میں آپ کو حالت جروی کی ٹھیک ہے یعنی اگر تصنیہ کو زیر دینا ہو تو کیا کریں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پر میں نے لکھا ہے سمیع تو مینال استازی میں نے سنا استاز سے اعتقدر کیا استاز پر زیر ہے زیر کیوں ہیں کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر آیا ہے اب مجھے کہنا ہے میں نے سنا دو استازوں سے تو سمیع تو آئے گئی ایک دن سیم اب جو ہے مین آئے گا دو استاز استاز کو تصنیہ کیسے بنائیں گے الاستاز علف انین کے ساتھ بناتے ہیں تو الاستاز آنی ہو گیا اب دیکھیں علف ٹھیک ہے یا یہاں پر یا آئے گی اب دیکھیں اب الاستاز اس پر زیر ہے تو ظاہر سی بات ہے علف تو نہیں آئے گا کیونکہ علف تو تباہتا ہے جبکہ پیش دینا ہو تو علف تو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب کیا یا آئے گا اب پیشنے پیش ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ اگر زبر دینا ہو تو یا لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زبر بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر زیر ہے تو کیا کریں گے تو جب زیر دینا ہو تصنیہ کو تو اس پر بھی یا ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر زبر دینا ہو تب بھی یا اور زیر دینا ہو تب بھی کیا لگاتے ہیں یا لگاتے ہیں دونہ اکدم سیم رہے گا الستازینی یعنی الستازین یہ اس پر زبر بھی مان سکتے ہیں اور زیر بھی مان سکتے ہیں لیکن ذہر اسی بات ہے ایک وقت میں ایک ہی چیز مانے جائے گی یہاں پر چونکہ من آ رہا ہے تو اب کوئی بھی عقل مند یہ نہیں بتائے گا کہ اس پر زبر ہے کہ یہ حالت نسبی میں ہے ہر عقل مند یہ کہے گا کہ یہ حالت جردی میں ہے کیوں کیونکہ اس سے پہلے من آ رہا ہے تو تصمیہ کی حالت جو ہوتی ہے حالت جردی اور حالت نسبی اور حالت جردی میں بھی چلے گا دونوں حالتوں میں چلے گا آگے آ جاتے ہیں مجھے کہنا ہے کہ جیسے زربتو علشجرتی مینے مارا درخت پر مجھے کہنا ہے مینے مارا دو درخت پر تو زربتو مینے مارا اب آلائے گا الشجر کیا آئے گا بتائیے تینی ویری گوڑ الشجر تینی آئے گا نون پر زیر آئے گا الشجر تینی دو درختوں پر مارا اب دیکھیں یا جو آگئی اس کے شروع میں اس بات کے علامت ہے کہ اس پر زیر ہے ٹھیک ہے علف تو بالکل بھی نہیں آئے گا الشجر تینی نہیں آئے گا آگے چلتے ہیں قراطو علل والدی میں نے پڑھا والد کے پاس ٹھیک ہے مجھے کہنا ہے کہ میں نے پڑھا دو والد اب دو والد ماں باپ کو بولتا ہے ٹھیک ہے والد کو اگر ہم تصمیلہ بنائیں گے والدان تو والدان کسی بولتے ہیں ماں اور باپ کو بولتے ہیں دو ابو کو نہیں بولتے بلکہ دو یعنی ماں باپ کو بولتے ہیں والدان تو دیکھیں قراطو مجھے بنانا ہے میں نے پڑھا علا پر اب الوالدان کو ہم جو ہے حالت جردی میں لائیں گے یہ دیکھیں پہلے میں تصنیہ بنا لیتا ہوں الوالدان ہی ہمارا تصنیہ بن گیا اس کو حالت جردی میں کیسے لائیں گے یا لگائیں گے شروع میں یا لگا دیں گے الوالدین قراطو الوالدین میں نے پڑھا والدین کے پاس ماں باپ کے پاس ٹھیک ہے الرجلو فل بئی تھی اس کو بنا لیتے ہیں مجھے کہنا ہے کہ آدمی دو گھروں میں ہیں تو الرجلو آدمی ٹھیک ہے دو گھروں میں ہیں تو فی فل بئی تئینی دیکھیں برکل ایک دم سمپل ہوگی اب فل بئی تئینی اس کی کافی مشک اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے سیکھنا حسان ہو جائے گا تو بس یہ اور آگے ایک اور مثال ہے الماء و فل بئی پانی کوئے میں ہیں مجھے کہنا ہے پانی دو کوئے میں ہیں تو الماء و کیا کہیں گے فل بئرینی فل بئرینی را پر زبر یا اور نون پر زیر تو آئے گئی الماء و فل بئرینی پانی دو کوئے میں ہیں تو یہ ہمارا سمپل سا قائدہ تھا تسنیہ کے اعراب کا آپ یاد کرنیے یہاں پر یہی دیکھئے قائدہ ہے میں نے قائدہ بھی لکھ جائے کہ تسنیہ کا اعراب حالت رفعی میں یعنی اگر پیش دینا ہو اس کو بولتے ہیں حالت رفعی میں علف اور نون مقصور کے ساتھ سمپل اقدم یعنی علف اور نون آئے گا اور حالت نسبی وہ جردی میں یعنی اگر زبر دینا ہو یا زیر دینا ہو اس میں قصہ آئے گا یا اور نون مقصور کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں فل بئرینی تو یہ ہمارا قائدہ ہمار بھی میں آپ کو ہمار بھی اسی ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ اس سے آپ کو اور اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے گا تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو مجھدنا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ